بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ڈیفرینٹ انڈا پالک کی ریسیپی اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تو چلیے ویورز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انڈا پالک بنانے کے لیے ہمیں کین کین اشیاء کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے آدھا کلو پالک لی ہے اور اس کو ہم نے ڈنڈیوں سے لائدہ کر لیا ہے نرم ڈنڈیاں ہم نے زیادہ نہیں توڑی تھوڑی تھوڑی سی رہنے دی ہیں کیونکہ ڈنڈیوں کو یہ ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے گاتا ہے آپ نے بھی نرم ڈنڈیوں کو پورا نہیں توڑنا تھوڑا سا رہنے دینا ہے پالک کو ہم نے پہلے ہی دو تین پانی دھو لیا ہے تاکہ جس کی مٹی وگرہ ہے وہ ساری اتر جائے اس کے بعد ہم نے کھلے برتن میں پانی ڈال کر اس کو گرم کر لینا ہے اور پالک کو ہم نے گرم کی ہوئے پانی میں ڈال دینا ہے پالک کو ہم نے زیادہ در اُبالنا نہیں ہے بس نرم ہی کرنا ہے دو سے تین منٹ تک ویورز دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں پالک اچھے سے نرم ہو گئی ہے اب ہم اس کو گرم پانی سے باہر نکال لیں گے ایک برتن میں ہم نے تھنڈا پانی لیا ہے اور پالک کو تھنڈے پانی میں ڈال دینا ہے اس سے جو پالک کا کلر ہے وہ خراب نہیں ہوگا جب یہ تھنڈی ہو جائے گی اس کو ہم نے مکسی جار میں ڈال کر اس کا پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم نے ایک پین میں لینا ہے اور اس میں ایک چمچ گھی ڈال لینا ہے چمچ کا چوتھا حصہ ہم نے کشمیری لال مچ پاورڈر ڈالنا ہے اور چمچ کا چوتھا حصہ ہم نے حلدی پاورڈر ڈال دینا ہے ان کو ہلکا سا گرم کرنے کے بعد ہم نے چھے عدد انڈے لیے ہیں اور ان کو ہم نے اُبال لیا ہے اور ہر انڈے کو ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لینا ہے ان کو کرکے کر کے ہم نے پین میں رکھ دینا ہے اور انڈوں کو ہم نے فرائی کر لینا ہے دیکھئے ویورز انڈوں کا اچھا سا کلر آ چکا ہے انڈے فرائی ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم نے چولے پہ کڑا ہی رکھ لینا ہے اور اس میں دو بڑے چمچ گھی کے ڈال لینا ہے گھی کو گرم کرنے کے بعد ہم نے ایک کھنے کا چمچ زیرہ ڈال دینا ہے اور زیرہ کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے زیرہ کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے تین سابت لال مچ ڈال دینا ہے اور ان کو ہلانا ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح سے فرائی ہو جائیں اب ہم نے چوب کیا ہوا ادرک اور لیسن ڈال دینا ہے اگر آپ چاہیں تو پیسٹ بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ چوب کیا ہوا زیادہ مزے کا لگتا ہے تھوڑی دیر ادرک لیسن کو فرائی کرنے کے بعد ہم نے پیاز ڈال دینا ہے ہم نے ایک بڑی سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو ہم نے باریک باریک چوب کر لیا ہے پیاز کو ہم نے تھوڑا سا نرم کر لینا ہے پیاز کو نرم کرنے کے بعد ہم نے دو عدد درمیانی سائز کی ٹماٹر لیے ہیں اور ان کو بھی باریک باریک چوب کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے نرم کر لیں گے ٹماٹروں کو نرم کرنے کے بعد اب ہم نے تین سے چار عدد باریک کٹی ہوئی سبز مچ ڈال دینی ہے مرچے ہم نے اس میں سبز بھی استعمال کی ہیں تو مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ادھا کھانے کا چمچ جیرہ پاورڈر ادھا کھانے کا چمچ گرم سالہ ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے تقریباً دہی لی ہے وہ ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم نے اس کو کور کر کر تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک لو فلیم پر پکنے کے لئے چھوڑ دینا ہے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں ان کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور مسالہ اچھی طرح سے پاک جائے پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم نے گریانٹ کی ہوئی پالک ڈال دینی ہے دیکھیں ویورز پالک کا کلر کتنا زبردست ہے پالک کو زیادہ درو بالنے سے اس کا کلر ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اب ہم نے گیس کا فلیم تیز کر لینا ہے اور پالک کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پالک کو ہم نے تقریباً دو سے تین منٹ پکنے دینا ہے دو سے تین منٹ پکنے کے بعد اب ہم نے گیس کا جو فلیم ہے وہ میٹیم کر دینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے میٹیم فلیم پر ہم نے پالک کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ پکنے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے بعد اب ہم نے اس میں انڈے ڈال دینے ہیں جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے انڈوں کو ہم نے پالک کے ساتھ اچھی طرح سے ہلا کر ملا دینا ہے اور میڈیم فلیم پر تقریباً 4 سے 5 منٹ پکنے کے لیے رکھ دینا ہے کیونکہ ہم نے جو انڈوں میں کٹ لگائے ہیں ان میں پالک کا فلیور اچھی طرح سے آنا چاہیے تقریباً 4 سے 5 منٹ ہم نے اس کو تھوڑا کور کر کے پکنے دینا ہے اور درمیان میں 2 سے 3 مرد بہ چیک بھی کر لینا ہے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں دیکھئے ویورز انڈا پالک پک کر تیار ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی ہے اور اس کی بہت ہی زبرزیسی خوشبو بھی آ رہی ہے تو چلیے ہم آپ کو سرپ کر کے دکھاتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسی پہ اچھی لگے تو پلیس ہماری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے شاہر شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ میں دیئے کہ گھنٹے کے بٹن کو دبا کر اور پر سیٹ کر دیں تاکہ ہماری آنے والے ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تھینکس پر واشنگ اللہ حافظ